اسلام علیکم ویڈیو تو آج میں آپ کے لئے لے ہوں جی نسٹ کا جو اپنے انٹری ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں خواہ وہ اینٹی ون اینٹی ٹو ہو یہ اینٹی تھری ہو تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیلاً بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو کیپس ہمارے پاس اکیڈمی آپ جاتے ہیں اس کے نوٹس لیتے ہیں اس کی جو ادھر وہ ٹیسٹ آپ کو دیتے ہیں ڈیلی روٹین کے ٹیسٹ اور اس کے بعد جی فل لینڈ پیپر پچاس ہٹھ ہزار روپے آپ فیز دیتے ہیں میں اب یہ کیپس اکیڈمی پہلے آپ کو جا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس جو کیپس ہے کیپس اینٹی کے جو ٹیسٹ ہے ہمارے پاس اینٹی پریپیشن ہم یہاں پہ جا کے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیپس کے انٹری ٹیسٹ کے کورسز آ جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیپس کیسے آپ کو لوٹ رہی ہے اور کیپس کے آپ فری آف کاؤسٹ یہ میرے پاس کیپس کے فری آف کاؤسٹ نوٹس ہیں جو کہ کیپس والے آپ کو پچاس ہزار روپے لینے کے بعد کلاس میں ٹیسٹ دیتے ہیں تو میں آپ کو اگر فری آف کاؤسٹ دے رہا ہوں تو آپ اگر پھر بھی جا کے ان کو پچاس ہزار دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دکھو یہ سارے ایم ڈی کیڈ یہ نمز اینٹی یہ سارے ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہم ان کی یہاں پہ فی بھی لکھی ہوگی میں آپ کو فی بھی دکھا دیتا ہوں پہلے تو یہ لمز اور نسٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں وہ ٹارگیٹ جو بھی کراتے ہیں یہ فیلال میں آپ کے لئے نسٹ کے لئے لے کے ہوں میں آپ کے لئے میڈیکل کالیجز کے لئے بھی لے کے ہوں گا اگر آپ نیچے کمنٹ کریں گے تو اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ بے شک نہ کمنٹ کریں تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے فضول میں وہ بنانے کا یہاں پہ ہم کیپس کا فی سٹرکچر کرتے ہیں تو یہ تین مہینوں کے کوئی پچاس ہزار لیتے ہیں پتہ نہیں جب میں جاتا ہوتا تھا تب یہ پچاس ہزار روپے لیتے ہوتے تھے ان کا پورا ایک کورس ہوتا ہے کوئی یہ دیکھیں ترٹی نائن تھاؤزنڈ فورٹی ٹو تھاؤزنڈ اور پتہ نہیں کتنے کتنے تھاؤزنڈ آپ سے لے لیتے ہیں تو بائی دوئے یہ لیٹس چیڈیول ابھی تو نہیں یہ پرانا ہے تو ابھی انہوں نے مہنگائی کر دیا تو آج ہم کس چیز کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم فیزکس کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیٹی ون میں چپٹر نمبر ون ٹو سکس جو کہ فرسٹ یئر کا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ دیکھیں کوئی افیشل نوٹس ہیں ہمارے پاس ٹیچر کوپی ہمارے پاس ایک آتی ہے تو کوریکٹ آپشن بھی میں نے آپ کے لیے ہائلائٹ کر دی ہیں تو which of the following is a unit of energy ہمارے پاس بیٹا یہ unit of energy آتی ہے وہ وارٹ انٹو ڈے آتی ہے نہ کہ وہ نیوٹن میٹر ہے نہ ہی وہ وارٹ ہے یہ کیا ہے وارٹ انٹو ڈے اسی طرح the dimension of couple are یہاں پہ وہ بھی فیزکس والی couple ہے تو اس میں m l square t minus 2 ہمارے پاس اس کی dimension ہے اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ one nanometer divided by one atom meter is equal to تو یہ ہم اگر ان کو divide کریں تو ہمارے پاس 10 raised to power 9 ہمارے پاس correct option آ جاتا ہے اسی طرح what is the number of significant figures in the measurement 0.0040 into 10 raised to power minus 15 تو اس میں ہمارے پاس your number of significant figures ہیں یہ ہمارے پاس two ہیں یہ last two آپ دیکھ سکتے ہیں significant figures ہیں اسی طرح ہمارے پاس question number five میں کہتا ہے کہ the length of pencil is 10.2 cm out of which 2.3 is cut out تو یہاں پہ 10 میں سے اگر 2.34 cut گئی 10.2 میں سے تو ہمارے پاس تقریباً کتنی آجاتی ہے 7.9 تو آگے چلے تو two roads with a length of 12.3 to 1 and 10.3 are placed by side by side difference one میں کیا آ جاتا ہے جی ہمارے پاس دس دو بارہ یہ 10.3 ہے یہ بھی 10.3 ہے تو simply ہمارے پاس دو کا difference آتا ہے جو کہ two point zero ہے two ہم نے اس لئے نہیں لکھا کیونکہ اس کے آگے digits تھے تو اس لئے ہم نے کم از کم یہ ہمارے پاس ایک digit ہے تو اس لئے ہم نے option choose کیا اسی طرح ہمارے پاس velocity of object has 2% uncertainty and mass has 1% uncertainty total percentage of uncertainty in kinetic energy is 5% اسی طرح ہمارے پاس یہ total error which occur due to some definite rule is called systematic error تو یہ ہمارے پاس systematic error آ جاتا ہے اور a pressure of 10 into 6 9 divided by centimeter cube is equivalent to ہمارے پاس 10 raised to power 5 newton meter square اور اس کے بعد the dimension of self inductance تو ہمارے پاس یہ جو اس کی dimension آتی ہے ml square t minus 2a minus 2 تو اس کے بعد ہمارے پاس question number 11 آتا ہے what maximum number of coplanar vector having different magnitude can be added to give zero resultant this is correct option is 3 تو correct option ہمارے پاس 3 آ جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے if a and b are vector اور then correct statement is a plus b equal to b plus a یہ ہمارے پاس جو option آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس a option اس میں correct ہے اسی طرح the resultant of 2 forces 5 newton and 10 newton can never be 4 newton ہمارے پاس correct option ہے کیونکہ یہاں پہ جو سب سے چھوٹی 4 سے 5 newton اس سے تو کم یہ جا نہیں سکتا تو اس لئے وہ کبھی بھی 4 newton نہیں ہو سکتا اسی طرح truck traveling due to north at 20 meter per second turn east and travel at same speed تو وہ east میں مڑ گیا تو what is the change in velocity تو یہ 20 under root 2 مارے پاس meter per second south east کی طرح اس کی velocity ہو جائے گی اسی طرح مارے پاس مزید جو آگے mc کو آتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ if two known zero vectors a and b obey the relation a plus b equal to b minus a the angle between a and b is تو مشاہ ان میں angle کیا ہوگا جی ڈائیٹری ڈگری کا کوئی سکسٹین جو ہمارے پاس ہے اس میں کہتا ہے کہ if a equal to b plus c and the magnitude a b and c are 5 for 3 units the angle between a and c is cos inverse 3 into 5 تو definitely یہاں پہ ہمارے پاس cos لگے گا جس کا inverse ہوگا تو یہ کیا ہوگا 3 اور 5 اس کے بعد ہمارے پاس question number 17 ہے if p dot q is equal to zero and p into r is equal to zero what is the angle between q and r تو ہمارے پاس angle definitely 90 degree کا ہوگا اس کے بعد question number 18 آتا ہے اس میں ہمارے پاس تھوڑا technical ہے اس میں کہتا ہے the diagram show the light rod which two weights hanging from it تو یہ اس میں ہمیں اس نے distance وغیرہ سب کچھ دے دیا ہے تو کہتا ہے کہ a third weight is to be added to bring a system into equilibrium so that rod is balanced what weight is required and where should be placed تو ہمارے پاس two newtons کا ہمارے پاس جو ہے weight ہمیں required ہوگا اور one meter to the right of pivot اس کے بعد ہمارے پاس question number 19 آتا ہے 19 میں کہتا ہے torque as maximum value if the angle between r and f is 90 degree اور اس کے بعد second condition of equilibrium controls rotational equilibrium اس طرح question number 21 میں کہتا ہے numerical ratio of average velocity to average speed is equal to or less than one اور اس کے بعد question number 22 میں کہتا ہے truck takes 20s to travel the first 80 meter and another 10s to travel further 70 meter what is the average speed تمہارے پاس average speed is 5.0 meter per second آتی ہے اس طرح bullet is fired horizontally from a rifle at a distance target ignoring the effects of air resistance what is the horizontal and a vertical acceleration of bullet تو ہمارے پاس جو option آتا ہے correct یہ 9.8 meter per second آتا ہے جو کہ vertical میں ہے اور horizontal میں zero اس طرح ہمارے پاس a bomb is released from horizontal flying or aeroplane the trajectory of the bomb is parabola تو ہمارے پاس کا correct option parabola ہے اس طرح ہمارے پاس question number 25 a baseball player can throw a ball to maximum distance d over a ground what is the maximum vertical height تو ہمارے پاس d by 4 vertical maximum اس کی height بنے گی اور اس کے بعد 26 میں کہتا ہے کہ two bodies are projected at an angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed the ratio of their same flight is 10 theta ratio 1 اس کے بعد cricket ball is hit at 45 degree centigrade to the horizontal with kinetic energy k and kinetic energy is highest at the point k divided by 2 ہمارے پاس یہاں پہ highest ہوگی اس کے بعد 28 میں کہتا ہے کہ stretching force of one newton is applied at one end or supreme balance and an equal stretching force is applied at the other end at the same time reading on balance will be 1 newton اسی طرح a rocket is ejecting 0.05 kg of gases per second at a velocity of 400 meter per second the accelerating force on a rocket is 20 newton اسی طرح ہمارے پاس 30 میں کہتا ہے two perfectly elastic particles x y of equal mass are travelling along the same line joining them with velocity of 15 meter per second and 10 meter per second and after the collision their velocity will be 10 or 15 ہمارے پاس x میں 10 آئے گی اور y میں 15 کیونکہ یہ آپس میں انٹر کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد بعد is the speed of body is doubled its kinetic energy تو جب اس کی ڈبل ہوگی kinetic energy تو ہمارے پاس سوری سپیڈ جب ڈبل ہوگی تو kinetic energy کوارڈ اپٹل ہو جائے گی ہمارے پاس اس کے بعد 32 میں کہتا ہے لوری کارڈ is moving with the same kinetic energy boat to the rest by application of brakes which can provide equal retarding force تو which of them comes to rest in the short distance تو ہمارے پاس ہے boat travel at the same distance before coming to rest اسی طرح question number 33 میں کہتا ہے two masses of two masses m & 4 m are moving with equal kinetic energy the ratio of magnitude at their moment is 1 ratio 2 اسی طرح ہمارے پاس 34 میں کہتا ہے a mass of weight 500 newton walks up to the top of the building of 520 meter above the street level the increase in potential energy of mass is g is equal to 9.8 meter per second scale تو یہ ہمارے پاس 500 into 20 joule ہم ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اس کے بعد what are the kinetic energy changes in hydroelectric power station تو یہ ہمارا potential energy kinetic میں جاتی ہے اور kinetic electrical میں ہمارے پاس 36 میں کہتا ہے a boy pushes a toy car along the level road and then let it go as the car is slowing down the biggest energy changes from kinetic energy to heat energy اس کے بعد an electric motor runs with steady input of 250 watt and 4 ampere while raising of a load of 1000 newton assuming the motor and transmission of to be 100% efficient what is the time taken to lift the load vertically through a distance of 10 meter تو ہمارے پاس اس کا جو correct option آئے گا وہ 10 second آئے گا اس کے بعد the ball is dropped from a height as shown in ignoring the effects of air the resistance of total energy تو ہمارے پاس جو اس کی resistance ہے یہ same at all points ہمارے پاس آئے گی تو یہ ہمارے پاس جو question number 39 ہے اس میں ہمارے پاس ball is dropped from a height of 20 cm ball rebounds to the height of 10 cm what is the loss of energy تو اس میں ہمارے پاس جو correct option ہے یہ 50% آئے گا اور اس کے بعد question number 40 آئے گا question number 40 میں کہتا ہے کہ the escape velocity of an object from an earth depend upon the mass and its mean density and radius r and the gravitational constant g thus the formula of escape velocity تو ہمارے پاس یہ r is r under root 8 divided by 3 pi g rao یہ ہمارے پاس اس کا correct option ہے اس کے بعد 41 میں کہتا ہے a man waiting mg is moving upward in a rocket with acceleration 4g his apparent weight inside the rocket is تو ہمارے پاس اس کا 5 mg apparent weight آئے گا اس کے بعد 42 میں کہتا ہے what is the minimum acceleration can fire man slide down whose breaking strength is 3 or 4 of his weight تو اس کا ہمارے پاس correct option آئے گا ہمارے پاس one number 4g اس کے بعد 42 میں کہتا ہے boy is moving with a constant speed v in a circle of radius r its angular acceleration is ہمارے پاس zero آئے گی اور the moment of momentum is called angular momentum اس کے بعد the angular speed of second hand of a mechanical watch and radian per second is pi by 30 radians اور اس کے بعد 46 میں کہتا ہے wheel of moment of inertia 5 into 10 raised to or minus 3 kg meter square is making 20 revolution per second the torque required to stop it is 2 pi into 10 raised to or minus 2 newton meter اس کا ہمارے پاس question 47 میں کہتا ہے swimmer while jumping off into the water from a height easily forms a loop in air if he pulls his arms and legs in اس کے بعد 48 میں کہتا ہے angular momentum of a particle rotating with central forces constant due to zero torque اور اس کے بعد 49 میں کہتا ہے کہ suddenly stops rotating the weight of a body on a surface would become greater صرف 50 میں کہتا ہے stone of mass 1 kg tied to the end of string length 1 meter is wheeled in a horizontal circle with a uniform angular velocity of 2 radians per second the tension in string is یہ ہمارے پاس 4 آئے گی اور اس کے بعد یہاں پہ Bernoulli theorem is based upon conservation of energy اس کے بعد the vertical section of a wing of a fan are shown maximum up thrust is in تو یہ ہمارا پہلی ڈائیگرام ہے یہ correct option ہے 53 میں کہتا ہے کہ two ping pong balls are suspended near each other and first stream of air is projected in the space between the balls and then the balls come closer question 54 میں کہتا ہے hole is near bottom of the tank the volume of the liquid emerging from holes does not depend upon density of the liquid اس طرح ہمارے پاس کہتا ہے 55 میں the liquid moves through horizontal pipe the pressure is higher where the diameter is large 56 میں کہتا ہے the level of water is the tank is five meter high the hole of area is one centimeter square is made at bottom of the tank the rate of leakage from the water hole is 10 raised to or minus three meter cube per second اسی طرح ہمارے پاس 57 میں کہتا ہے small solid ball is released in a viscous liquid the velocity of the ball is given is done by curve C 58 میں کہتا ہے cilindral drum height 100 centimeter is kept filled up to the top there are four holes 1,2,3,4 which are respectively 20 centimeter 50 centimeter 70 centimeter 90 centimeter from horizontal floor PQ the water falling at the max distance from the vessel hole number 2 سے مارے پاس maximum آئے گا اس طرح مارے پاس viscosity of the ideal liquid is zero or the viscous drag on a spherical body of the volume V with a certain speed is proportional to V into 1 rest of 3 chapter number 1 to 6 complete first year physics N.A.T.1 N.A.T.2 N.A.T.3 N.A.T.2 N.A.T.3 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 کوئی پی ڈی ایف کوگل وغیرہ پہ یا کسی کے پاس آویلیبل نہیں ہوتی سوائے کیپس کے دفتر والوں کے پاس تو امید آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرو اگر چاہتے ہو کہ میں اسی طرح کی کمپیوٹر میڈیکل کی اور انگلیش اور ساری انٹیلیجنس ٹیس وغیرہ کے نرسٹ وغیرہ کے ان کی کیپس کی سیریز لے کے آؤں تو آپ نیچے کمینٹ کرو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک گئے